حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے اچھا گھوڑا خرید کر لے کر کے آؤ غلام گیا بازار میں ایک گھوڑا پسند آیا گھوڑے کے مالک سے پوچھا بیچو گے اس نے کہا ہاں کہا کتنے میں بیچو گے کہا تین سو دن ہم نے آپ نے دیکھا گھوڑے کو بہت اچھا تھا خرید آپ نے کہا چلو میرے سیٹ کے پاس میرے آقا کے پاس چلو میں تمہیں اس گھوڑے کی رقم دلا دیتا ہوں گھوڑا اور گھوڑے کے مالک کو لے کر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی کے پاس وہ آیا حضرت جریر ابن عبداللہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر غلام سے پوچھا کہ کتنے میں یہ سودا کیے ہوتوں کہا حضور تین سو درہم میں سودا کیا ہوں تو آپ نے گھوڑے کو دیکھا کہا کس کا گھوڑا ہے کہا یہ حساب جو ان کا گھوڑا ہے پوچھا آپ کا گھوڑا ہے کہاں حضرت جریر ابن عبداللہ نے گھوڑے پر ہاتھ پیرا پیر دیکھا سب کچھ دیکھا فرمایا یہ تین سو کا گھوڑا نہیں یہ تین سو کا نہیں اب گھوڑے کے مالک کو محسوس ہوا کہ شاید کم کریں گے لیکن حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کی قیمت تین سو نہیں چار سو ہونی چاہیے بڑھا دیا آپ نے تین سو میں ڈن ہو چکا تھا لیکن آپ فرماتے ہیں اس کی چار سو قیمت ہونی چاہیے تو گھوڑے کے مالک کو حیرت ہوئی کہ لوگ کم کرتے ہیں یہ بڑھا رہے ہیں پھر حضرت جریر ابن عبداللہ نے اس کے سر کے حصے کو دیکھا تو بہت اچھا لگا آپ نے فرمائنی چار سو نہیں اس کی قیمت پانسو ہونی چاہیے یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس کی قیمت سات سو ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد گئے اور سات سو لے کر کے آئے اور گھوڑے کے مالک کو دے دیا گھوڑے کے مالک کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس نے پوچھا حضرت جریر سے حضور یہ تو بتائیے میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ اس کی قیمت کم کریں گے لیکن آپ نے تو اتنا بڑھا کر کے مجھے دیا وجہ کیا ہے تو اب جواب سنیے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے جب حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اور میں نے بیعت کی تھی تو میں نے سرکار سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا تو میں نے یہ تین سو کا سات سو سے فسلیے دیا کہ میں نے جو حضور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر رہا تھا پتا چلا مسلمانوں کا بھلا چاہنا انسانوں کا بھلا چاہنا یہ ہے دینداری اس کو دین کہتے ہیں قرآن تو برا سوچنے کے لئے بھی منع کرتا ہے اور حضور بھی مومنین کے لئے برا سوچنے سے منع فرماتے ہیں اور یہاں تو اتنا کھا گئے کہ ڈکار ہی نہیں لیتے ہیں العیاض باللہ